ہیلو اسلام علیکم میں ہوں نیرحمت آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کا آغاز کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس سمارٹ فون سے چھوٹکارہ دینانے کے لیے چھوٹی لے پالنے کی پیشکش یہ پیشکش انگیشیا میں ہوئی جو نوجوانوں کو اس بریادر سے چھوٹکارہ دینانے کے لیے یہ پیشکش کیے چلو میں آپ کو اس کا ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں تو اس دور میں سمارٹ فون کا استعمال بے ادام ہو گیا ہے اور بھی خصوص نوجوان سمارٹ فون کی لت میں مبتلا ہے سمارٹ فون کی لت یا عادت سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آئی روز نت نئی اقدامات پیئے جا رہے تھا کہ نوجوان نسل کو دبائی سے بچا آیا جا سکے اسی زمن میں دنشاہ کے مغربی سوی جاوہ کے دارال حکومت بینڈوئنگ میں نوجوان کو اس عادت سے چھوٹکارہ دینانے کے لیے ایک پیشکش کی گئی ہے بینڈوئنگ کی مقامی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پہلہ بھارہ ایلیمنٹری اور میٹر سکول کے طلبوں کو چھوٹکارہ کے بچے دیئے گئے تھے جن کو پالنے کے دوران یہ طلبہ مصروف رہیں گے اور وہ انٹرنیٹ اور سمارٹ فون سے بھی دور رہیں کہ ہمیں یہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بچوں کو چیزیں دیں گے مروغی کے بچے دیں گے اور پال کہ یہ لوگ مصروف رہیں گے اور انٹرنیٹ اور سمارٹ فون سے بھی دور رہیں شہر کے میریوک دینل نے کہا کہ اس مصروف کو پیشکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو پالنے میں اور ان کی پر وڑش کر دیں سید طلبہ میں کینٹی سلاتی ہو جائے گا رہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے احساسی زنداری میں دلا ہوگی دیئر نے طلبہ کو اس حوالے سے انعام دینے کی پیشش کیے اور ان کا کہنا تا کہ جو طلبہ اپنے چیزوں کو بڑھا کر کے اسے سیدون مروغی بنائیں گے انہیں انعام دیا جائے گا یہ جو چھوٹکارا کا منصوبہ پیش ہوا ہے یہ انڈونیسیا میں ہوئے کہ بچوں کو ابھی چیزیں دیں گے اس میں مصروف رہیں گے اور اس مہنگے مہنگے موبائل سے انٹرنیٹ سے چھوٹکارا ان سے چل مل جائے اور یہ بری عادت ان سے لط ہو جائے تو یہ تھی ان کی پیشکش تو اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے انٹرنیٹ آج کل بہت عام ہو گیا موبائل عام ہو گیا اسی وجہ سے ہمارا برین جو انا کمزور ہوتا جا رہا ہے اور نظر خراب ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں بھی موبائلوں کو استعمال بہت کم کرنا چاہیے بس ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیے سلام آمین موسیقی موسیقی